ڈنکنگ کی دنیا سے مبستہ افراد نے یونین پے ویزا اور ماسٹر کارڈ جیسے کئی نام سن رکھے ہوں گے لیکن روس اور یکرین کی جنگ میں بھی اس کا ایک انتہائی اہم کردار ہے دنیا بھر کی جانب سے خاص طور پر مگر بھی دنیا کی جانب سے روس پر معاشی پبندیاں لگائی جا رہی ہیں ایسے میں روس کے لیے اپنی معیشت کو کھڑا کرنا ایک سب سے بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے روسی بینکس پر بھی پبندیاں آئید کی جا رہی ہیں ریشن بینکس اور کمپنیز کے لیے چین نے اب ایک بڑا متبادل ڈھونڈ کر دے دیا ہے چین نے مگر بھی مالک کی ان پبندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روس کو ایک ایسا رستہ فراہم کر دیا ہے جس سے روس کے لیے کافی زیادہ مشکلات آسان ہو سکتی ہیں اور یہ روس کے لیے ایک تھنڈی ہوا کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے چین کی جانب سے روس کو انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم سویفٹ سے بچانے کے لیے اور چھ سو تیس بلین ڈالر کے فورن ایکسچینج ریزروز کو بچانے کے لیے چین نے اس وقت روس کے لیے کنتہائی اہم قدم اٹھایا ہے یاد رہے کہ مغربی مالک کی دنیا جس میں ایپل زہرہ آئی کیے میکٹرونل شامل ہیں ان کی جانب سے روس پر مکمل طور پر کاروبار کی پبندیاں آئیت کی جا رہے ہیں جبکہ گزشتہ ہفتے امریکہ کی جانب سے ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کے سلسلے کو بھی روس کے لیے مکمل طور پر بین کر دیا اور مقامی کسٹمرز کے لیے بین کر دیا کہ وہ جو روس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے روس کے ساتھ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی فورن ویب سائٹ پر روس کے ساتھ ایسی کوئی ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں چین نے اب یونین پی جو کہ چین کی طرف سے انٹرنیشنل بینکنگ پیمنٹ کا ایک طریقے کار ہے اس پہ روس کے تمام طرح شہریوں کو اجازت دی ہے کہ وہ اس سینکشنز کے ٹائم پر یونین پی کے ذریعے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پر یونین پی موجود ہے اور چائنیز بینک کا یہ کارڈ موجود ہے وہاں پر ٹرانزیکشن کی جا سکتی ہے یعنی امریکہ نے روس پر پبندیاں لگا کر روس کو جو پریشر تلے دبانے کی کوشش کی اب چین نے اس موقع پر روس کے ساتھ کھڑے ہونے کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ویزا اور ماسٹر کارڈ کو بچھارتے ہوئے چین نے اپنے یونین پیس کے ذریعے روس کے لیے ہترہ کی سہولت فراہم کر دی ہے